سب ٹھیک ہوں گے میں بلکل ٹھیک ہوں بھی دیکھیں آج میں نے اپنا کیاپ کی نکال دیا کہ تھوڑھوڑی میری آئی بروز آ گئی تھی اور اس کے علاوہ آج کا بلوگ بھی شام کے ٹائم پر میں اپنا شروع کر رہی ہوں کچھ بھی بنایا ہم بھی تھوڑی بہت مجھے ہمت دیتی ہیں تو پھر مجھے ہمت ملتی ہے تو میں اٹھتی ہوں اور اپنا تھوڑا بہت بلوگ بناتی ہوں تو اس کو میں کور کر لیتی ہوں اس کے علاوہ میری بہن کا کہنا ہے کہ اس کے شوہر کی جیب سے یہ ہوتل کا کارڈ نکلے کل کو کوئی اور ہوتل کا کارڈ نکل سکتا ہے یا پھر پتہ نہیں کتنے ہوتل کے کارڈ نکل سکتے ہیں تو ان ہوتل کے کارڈ کی بنا پر ان کا کہنا ہے کہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے اور ضرور مطلب کارڈ کا ہونا اسی وجہ سے ہی ہے ان کی جیب پورے خاندان میں اس چیز کی میری میرے اوپر یہ تحمد بھی لگائی گئی کہ اس نے یہ غلط کیا ہے یہ غلط کیا ہے اس کے علاوہ تحمد کے علاوہ یہ بولا گیا بہت زیادہ بولا گیا یہ آ کر یوٹیوب پہ ایکسٹیپٹ کرے اور معافی مانگے کہ واقعی یہ گناہ مجھ سے ہوا ہے اور یہ میں نے غلط کیا ہے اور اس کے لیے میری بہن مجھے معاف کر دیں مطلب کہ نہ گھر پہ کہیں پہ بھی نئی معافی نہیں مانگنی صرف یوٹیوب پہ ہی آ کر مانگے تاکہ ہم جو بھی اس کو پریشر دے رہے ہیں یا پھر جس باتوں کا بھی ہم بول رہے ہیں یہاں پر آ کر ایک ہی دفعہ یہ آپ کو پوری طرح سے گندہ کر دیں اور مجھے اچھا بنا دیں کہ واقعی میری بہن اچھا بول رہی ہے مفی جو ہے نا وہ تو میں خدا کی ذات کی علاوہ کسی سے بھی نہیں مانگوں گی کیونکہ میں اچھی ہوں یا پھر بوری ہوں یہ میرا اللہ جانتا ہے لیکن یہاں پر میں اتنا بولوں گی جس کارڈ کو لے کر یہ اتنا بجنامی بھی کی جارہی ہے اور جس کارڈ کو لے کر اتنا زیادہ پرموشن بھی کی جارہی ہے میں وہاں پر صرف اتنا بولوں گی کہ اس کسی اس ہوتل کی کسی روم میں بھی میں نے ایک قدم بھی اندر رکھا ہو جو سزا دیں گے نا وہ اس سزا کی مہتدار ہوں اپنے بچوں کی قسم کھا رہی ہوں کیونکہ یہاں پر میں کہتی ہوں کہ انسان جتنا بھی بول لینا کچھ بھی بول لینا لوگوں نے کہنا اس نے اس جس کی قسم تو نہیں کھائی تھی باقی جو اس نے چیٹ دکھائی ہے کہ قرآن کا بول رہی ہے قرآن کا میں نے اس لیے بولا تھا کہ جب میں غلط ہوں ہی نہیں تو میں قرآن پاک اٹھانے کے لیے تیار ہوں کہ واقعی میں نے یہ کام نہیں کیا تو مجھے اس کام میں مت گھسیٹا جائے اور مجھ سے مت یوٹیوب پر معافی منگوائی جائے اور اللہ دوائے اللہ بھی مجھے کبھی نہ بخشے کہ میں نے اس کوٹل کے کسی بھی روم میں ایک قدم پاؤں بھی رکھا ہو یہ اللہ مجھے ساری زندگی کبھی بھی نہ بخشے تو بس یہی کچھ باتیں تھیں جو آگیا دھولی رہ گئی تھی کہ میری ماں نے تو مجھے سختی سے منع کیا کہ کچھ بھی کلیر نہیں کرنا کچھ بھی نہیں کرنا کہ تم کچھ بھی کر لوگی نہ مر بھی جاؤگی نہ پیچھے یہی بولیں گے کہ ستارہ نے ہمیں کوئی بروف کیوں نہیں دیا تو بہتر یہی ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے میں کتنا قراب ہوں کتنا غلط میں جس کو سمجھنا ہے سمجھے جس کو نہیں سمجھنا وہ نہ سمجھے بے حد تکلیف دینے کیلئے بہت بہت سب کا شکریہ میری بہن کا بھی بہت بہت شکریہ اور اگر کہ وہ یہ سب کر کے اس کو کوئی یہاں پر انصاف مل رہا ہے اور میرا سبر کر کے مجھے کوئی انصاف ملے گا تو اللہ انشاءاللہ ضرور آگے چل کہ کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور کریں گے یا پھر دکھائیں گے یا پھر میری ماں کا میرے ساتھ ساتھ ہے میں کسی یہاں پر بہن بھائیوں کا ذکر نہیں کر رہی یہاں پر میں نے اپنے فاروق بھائی کو بھی بھولا ہے میں نے سب کو بھولا ہے میرے خلاف ویڈیو بناو میں کسی سے دکھ ہی نہیں نہیں چاہیئے کہ آپ میرے ساتھ کی ویڈیو بناو آپ کو ڈل کرتا ہے آپ میرے بہن کا ساتھ دو میرے بہن کلما کا ساتھ دو اور میرے خلاف ویڈیوز بناو میں کبھی گلانے کروں گی کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اللہ ساتھ ہے میری ماں میرے ساتھ ہے اور اگر میری ماں کو میرے بھائی اٹھ کے ویڈیوز بنا رہے ہیں میرے بھائی خود بول رہے ہیں ندیم بھائی کہ میری ماں جھوٹی ہے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی بھی پروف نہیں ہے کہ میری ماں میرے ساتھ ہے اگر کہ میں غلط روکی ہے میری ماں کے اوپر بولا جا رہا ہے میری ماں دیکھتی تھی یہ ہے وہ ہے اگر میری ماں یہ سب باتوں میں انبول ہوتی نا تو وہ ضرور سلمہ کے ساتھ اگر میرا بھائی ویڈیوز بنا رہا ہے نا تو میری بہن کے ساتھ میری ماں بھی بیٹھ کے ضرور ویڈیوز بناتی کیونکہ میری ماں کو سب پت ہے اور مجھے پھر بھی وہی باتیں نہیں کرنی خیر جو باتیں کہ وہ گئی ہیں اور اپنا ولوگ میں شروع کرتی ہوں ڈیلی میں ان چیزوں کو سن سن کے نا میری ہمت ہاتم ہو جاتی ہے لیکن میں نے اپنی اولاد کے لیے واپس سے اٹھنا ہے کیونکہ مجھے بت ہے میں نے آج کچھ بھی کر دینا ہے نا سلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ صاحب اللہ کی رحمت سے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے شکر الحمدللہ جی میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو فرینڈز آپ لوگوں نے یہ ستارہ یاسن کا یہ جو میں نے ویڈیو کلپ لگایا یہ یقیناً آپ لوگ نے دیکھا ہوگا اور ان کی باتیں سنی ہوں گے اور ان کی باتوں کا غور کیا ہوگا کہ جو انہوں نے بات بولی کہ اگر وہ یہ چینل اپنا چھوڑ دیتی ہیں اور اپنی بہن سے مافی جیسے کہ ان کی بہن چاری ہے کہ مافی مانگے اور مافی اس چیز کی مافی مانگی چاہتی ہے جس چیز جو کہ اگر ہم نے یہ گناہ کیا ہے اور وہ اتنی بڑی بات بول رہی ہے کہ یہ جو بھی کراون ہٹل کا کاٹ ان کے ہزبین کی پاکٹ سے نکلا ان کے وائلٹ سے نکلا ہے اگر تو اگر کل کو کوئی اور کاٹ بھی اگر ہٹل کا نکلتا ہے یہ بات بلکل صحیح ہے ان کی کہ اگر کوئی اور کسی ہٹل کا کاٹ کسی ریسٹورنٹ کا کاٹ اگر نکلتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ستارہ یاسن کے ساتھ ہی گئے ہیں ان کے ہزبین ویسے کوئی دوستوں کے ساتھ یا اس طریقے سے نہیں جا سکتے تو یہ بات مجھے ان کے بلکل ٹھیک لگی کہ انہوں نے بلکل صحیح کا اور جو انہوں نے بولا کہ اگر میں ویڈیو بنانا چھوڑ دیتی ہوں یا جیسا کہ لوگ چاہ رہے ہیں ان کے اپنے ہی خاندان والے ایسا ہی چاہ رہے ہیں کہ یہ اتنی جلدی اس کے اتنے زیادہ سبکرائبر اور اتنی زیادہ ارننگ اور اتنے اچھے ویوز آ رہے ہیں اور لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں تو یہ سب کچھ اس کا چھین لیا جائے اس کا چھڑوا دیا جائے اور اگر وہ چھوڑ بھی دیتی ہے تنگ آ کر یا جو بھی پریشان ہو کر اگر وہ چھوڑ بھی دیتی ہے تو وہی ہے کہ انہوں نے صاف کیلیر لی بتا دیا کہ ہمارا جو مطبع کھانا پینہ جو بھی ہوتا ہے وہ میری اس یوٹیوب کی انکم سے ہی ہوتا ہے تو یار یہ تو بڑی راہ انصافی ہے اور بہت ہی غلط بات ہے کہ آپ کسی کے مو سے اس کا نوالہ چھین رہے ہو یہ بلکل غلط بات ہے جیسا کہ سبی کو پتا ہے کہ ستارہ یاسین کے جو حزبن ہے نا ساجد بھائی وہ اپنی بی بی کو یعنی ستارہ یاسین کو وہ کچھ بھی نہیں دیتے لیتے مطبع پیسے گھر کے اخراجات کا کچھ بھی نہیں اٹھاتے کوئی ذمہ داری انہوں نے نہیں اٹھائی بھی وہ صرف اپنی جو وہ ان کی سیکنڈ وائف ہے نا کوسر وہ صرف اسی گھر کا جو ہے وہ سب کچھ پورا کرتے ہیں اور وہاں کا بھی کافی حد تک تو ستارہ ہی پورا کرتی ہے تو یہ بھی بات وہ بھی اچھے سے جانتے ہیں اور کہ اگر ستارہ نے یہ چینل بند کر دیا یا وہ یہ پریشان ہو کر یا جو بھی ہو کر اگر اس نے یہ چینل چھوڑ دیا اپنا تو بچوں کو وہی نا ایش آرام کی زندگی کی عادت پڑ جاتی ہے اور بچے چاہے کسی کے بھی بچے ہو بچوں کو نہیں معلوم ہوتا اور ان کے بچے ابھی چھوٹے ہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ بہت جوان جوان بچے ہیں تو ان کے بچے ابھی چھوٹے ہی ہیں تو ان کو کیا معلوم کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا کیا الزام الزام جیسا وڈ کیا ہے یہ ابھی تو بچوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا تو وہ ایسی سیچویشن میں مطلب کیسے وہ اپنا یہ کام اپنا ایک یوٹیوب پہ ہم جو بھی لوگ اگر یوٹیوبر ہیں تو وہ ہم ایسا ورکر ہی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہماری ویڈیو اپلوڈ ہو جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے یہ والا کانٹینٹ ملا یا یہ ریسیپی جو بھی اس سے وہ ویڈیو بناتا ہے تو وہ اسی حساب سے ہی سوچتا سمجھتا ہے اور اچھے کی ہی امید رکھتا ہے ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد اور اب یہ چیز بھی ان سے چھینی جا رہی ہے اور اسی طرح یاسی انہام نے دیکھا انہوں نے کلیرلی بول دیا کہ اگر میں ماں گئی ہوں تو اللہ مجھے معاف نہ کرے اور اس سے بڑھ کر اور کیا بات اور وہ قرآن اٹھانے والی بات بھی انہوں نے کلیرل کر دی کہ وہ میں نے کس وجہ سے یہ بات بولی تھی کہ میں قرآن اٹھانے کو تیار ہوں پر یہ ہے کہ شوشل میڈیا پہ آکے اور ہاں دیکھو اگر ان کی بہن کو اگر سی معافی مغمانی ہوتی یا کچھ ایسا کرنا ہوتا تو وہ گھر کی چار دیواری میں مطب کے فیملی والوں کے بیچ میں ہی یہ بات کو رکھتی نہیں مانگے اور پورے یوٹیوب کے سامنے مطلب کہ ایک ویڈیو پوری اپلوڈ کرے جیسے کہ اس کو لاکھوں میں لوگ دیکھیں اس کے بعد اس کی معافی ایکسپ کریں گی وہ یعنی اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صرف اپنی بہن کو جو ہے وہ نیچے گرانا چاہتے ہو اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں چاہ رہی ہو سلمہ جی آپ کچھ نہیں چاہ رہی ہو آپ چاہ رہی ہو کہ اس کے جتنے سبکرائبر آٹھ ساڑھے آٹھ لاکھ ماشاءاللہ سے ان کے سبکرائبر ہیں تو آپ چاہ رہے ہو کہ وہ سب میرے پاس آ جائے اور بس رات و رات میں تو امیر ہو جاؤں آپ ایسا کچھ چاہ رہی ہیں پر ستارہ ایسا ہرگز بھی نہیں کریں گی کہ وہ اپنا چینل بند کریں اور آپ بھی ایسا نہیں کریں تو اچھا ہے اور ہاں جی بریکنگ نیوز بریکنگ نیوز یہ ہے کہ کافی لوگوں سے سننے کو یہ مل رہا ہے کہ سلمہ یاسین جو ہے وہ پاکستان پہنچ گئی ہیں کراچی پہنچ گئی ہیں کیوں وہ آئی ہیں پاکستان وہ پاکستان اس لیے آئی ہیں کیونکہ دیکھئے پاکستان میں یہ ہوتا ہے نا تھوڑا پیسے ویسے دو اور آپ یہ جو لوگوں نے ڈیمانڈ کریے نا ان سے کہ مجھے ہمیں پروف چاہیے پروف چاہیے پروف چاہیے تو ان کے پاس ہے نہیں وہ ایک کراون ہوتل کا کارڈ انہوں نے بس دکھا دیا جو کہ اگر اگر میرے پاس بھی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اگر آپ کے گھر میں کسی کے پاس ہے تو اس کا مطلب کیا غلط ہی نکالیں گے ہرگز بھی نہیں تو وہ آئی ہیں کراچی پاکستان اس لیے وہ آ گئی ہیں تاکہ یہاں پر جو ہے وہ فیک پروف جو ہے وہ بنوا سکیں تاکہ ایزی نہیں بن جائے جیسے کہ سعودیہ دوبائی اس جگہوں پر جو ہے نا یہ فیک پروف اور یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور اگر پکڑے گئے تو پھر وہ یہ کہ چکی پیسو بیٹھ کر وہاں پہ کچھ اس طریقے کی کہانی ہو جاتی ہے پر یہ ہمارا پاکستان ہے جی تو پاکستان میں جو ہے وہ ہو جاتا ہے جھول جپٹ جو ہے یہاں پہ چلتا رہتا ہے تو اسی وجہ سے جو ہے نا یہ آئی ہیں اب پاکستان کیونکہ وہ یہ کہ پیسو کے لیے جیئے گا مرے گا کچھ بھی کرے گا وہ والی بات ہے جی ان کی تو یقینا آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور نیکس ویڈیو کا بھی میری انتظار کریے گا کیونکہ میں ستارہ یاسین کے اوپر ہی اب ہی تھوڑے دن ویڈیو بناوں گی کیونکہ کافی حد تک مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ستارہ یاسین صحیح ہے اور ہمیں ہمیشہ سچ کا ہی ساتھ دینا چاہیے رییکشن چینل ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کا پڑھڑا بھاری ہو اس پہ چلے جاؤ ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وائٹی پہ آپ کو ستارہ یاسین کے ہی ہیٹر آپ کو زیادہ ملیں گے دو چار بہنیں دو چار بھائی ایسے ہیں کہ صرف جو ستارہ یاسین کے سپورٹ میں بنا رہے ہیں اور بہت اچھی ویڈیو بنا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس بہت اچھی معلومات ہیں بہت اچھی نالج وہ سچی والی نالج لے کر آ رہے ہیں نہ کہ جیسے کہ جو ستارہ یاسین کے جو ہیٹر ہیں ان کا اپنا پوائنٹ ایف یو ہے ویسے تو لیکن وہ لوگ جو ہیں کافی چیزیں جو ہیں وہ فیک اٹھا اٹھا کے لارہے ہیں کوئی ایسا کلپ ویڈیو میں سے اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں یہ دیکھئے یہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا ارے یار ویڈیو کا کلپ اس طریقے تھے تو پھر تو بہت ساری پبلک بہت سارے پروف جو ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہے لے کے آ سکتی ہے تو یقیناً آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور بعد بھی سمجھ میں آئی ہوگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ